بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں ہم نائنٹ کلاس کی ڈیٹ شیٹ دیکھیں گے ڈیٹ شیٹ کے مطابق آپ کا پہلا پیپر دس جون کو ہوگا آرس گروپ کا پہلا پیپر ہوگا عربی کا لیکن سائنس گروپ کا پہلا پیپر گیارہ جون کو انگلیش کا ہوگا اس کے بعد بارہ کو آرس والوں کا پنجابی کا ہوگا لیکن سائنس والوں کا گیارہ کو انگلیش کا بارہ اور تیرہ کی چھٹی ہوگی بارہ تیرہ کی چھٹی ہوگی اور چودہ کو بائیو کا ہوگا اور جن کی کمپیوٹر ہوگی ان کا کمپیوٹر کا ہوگا یعنی اس میں دو آپ کو چھٹی ہیں دے گئی ہیں اس کے بعد چودہ کے بعد پندرہ کو آرس والوں کا ایڈوکیشن کا پیپر ہوگا اور جن کی ہسٹری کا پاکستان ان کا ہسٹری کا پاکستان کا ہوگا لیکن سائنس والوں کا چودہ کو بائیو کا پندرہ کی آپ کو چھٹی ہوگی سولہ کو آپ کا میت کا پیپر ہوگا اور اسی دن آرس والوں کا جنرل میت کا ہوگا سولہ کے بعد سترہ کو سائنس والوں کو چھوٹی ہوگی لیکن آرس والوں کا سوکس کا پیپر ہوگا اور جن کی پرشین ہوگی ان کا پرشین کا پیپر ہوگا تو سولہ کو آپ کا سائنس والوں کا میت کا پیپر اور سترہ کی آپ کو چھوٹی اور اٹھارہ کو آپ کا فزکس کا پیپر ہوگا لیکن جو آرس والے ان کا اسلامی سٹڈیز یعنی اسلامیت اختیاری کا پیپر ہوگا تو اس کے بعد اٹھارہ کے بعد انیس کو آپ کو چھٹی ہوگی انیس اور بیس کی چھٹی ہوگی سائنس گروہ والوں کو لیکن آرز والوں کا انیس کو پیپر ہوگا ایلیمنٹس آف ہوم ایکنامکس ٹھیک ہے تو اٹھارہ کو سائنس والوں کا فزکس کا پیپر انیس اور بیس کی چھٹی اکیس کو آپ کا پاک سٹڈیز کا پیپر ہوگا سائنس والوں کا آرس والوں کا سب کا ٹھیک ہے اکیس کے بعد باعث کو پھر اگلے دن آپ کا پیپر ہوگا اسلامیات لازمی کا اس کا مطقع ہے جب آپ پاکس ریڈی کا پیپر دینے جائیں گے باعث کو سائنس والوں کا اسلامیات لازمی کا ہوا 23 کی چھٹی 24 کو کمیسٹری کا ہوگا لیکن آرز والوں کا جنرل سائنس کا ہوگا ساتھ ہی اگلے دن پھر آپ کا پیپر ہوگا اردو کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ 21 کو پاک سٹڈیز کا پیپر اگلے دن ہی اسلامیہ لازمی کا اس کے بعد 24 کو کمیسٹری کا ساتھ ہی اگلے دن اردو کا پیپر ہوگا تو یہ آپ کی ڈیٹ شیٹ ہے آپ نے اس کے مطابق اپنی تیاری کرنی ہے آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے کہ 11 جون تو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تھینکس پر واجنگ